اسلام علیکم توقید سنس اکیڈمی پہ خوش شامدید جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایڈوکیشن پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کا بورڈ کا پیپر حل کر رہے ہیں آج ہمارے پاس شارٹس حوالات جو ہیں اس کی نیکس ویڈیو ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں کیونکہ اس پہ میں داخلوں کی معلومات رول نمبر سلپ داخلوں کی نوکریوں کی معلومات اور بہت سی اچھی معلومات اچھے اچھی کتابوں کی ویڈیوز اور چیزوں کی معلومات آپ کے لئے لاتا ہوں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہمارے پاس چوتھا سوال ہے اور آپ کو پتہ ہے چوتھے میں تیرہ سوال ہوتے ہیں یعنی تیرہ میں سے آپ نے نو کرنے ہوتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دنیا کا سب سے قدیم اور چھوٹا معاشرہ کا وجود میں آئے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور امہ ہوا کو زمین پر اتارا تو دنیا کا سب سے چھوٹا معاشرہ وجود میں آیا اچھا پھر ہمارے ساتھ نیکس سوال آ جاتا ہے حضرت آدم کو اللہ نے کون سا علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو ہے علم الدنی عطا کیا یعنی علم الدنی دنی کا علم یا دنیا کا علم یا اس طرح کا کوئی علم ہے اچھا پھر آ گیا ہمارے پاس معاشرے اور کمیونٹی کا فرق دو جملوں میں لکھیں ٹھیک ہے کمیونٹی اور معاشرہ معاشرہ کا لفظ معاشرت سے نکل ہے جس کے مینی مل جل کر زندگی گزارنے کے ہیں یعنی جو معاشرت ہے لفظ یا معاشرہ اس کا مطلب ہے کہ مل جل کر زندگی گزارنا اچھا ہے لفظ معاشرہ وسیع مینوں میں استعمال کیا جاتا ہے جس طرح پاکستان میں ہم ایک اسلامی معاشرے میں زندگی بسار کر رہے ہیں یعنی ہم پاکستان میں ایک اسلامی معاشرہ تو یہ تو معاشرہ بہت بڑا ہو گیا اس کے برزقس کمیونٹی کو ایک معاشرے کی ایک ہی اکائی سمجھ جاتا ہے کمیونٹی کو معاشرے کی ایک ہی اکائی ایک حصہ سمجھ جاتا ہے مگر کمیونٹی سے مراد لوگوں کا ایسا گروہ ہے جو کسی ایک مقام پر رہیش پذیر ہوں یعنی کمیونٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایریا میں لوگ رہیش پذیر ہوں ان لوگوں کے بامی معاملات مشترک ہوں یعنی معاملات ان لوگوں کے اکٹھے ہوں جیسے بندے رہتے ہیں لاہور سب کا منارہ پاکستان ایک ہے سوری یہ ورڈنگ میں گلتی ہو گئی اچھا بجھائی بشتے دیکھے ان کے کام معاملات سابق ہیں اچھا پھر تو یہ کیا ہو گئی یہ کمیونٹی ہو گئی اچھا پھر آ گیا کمیونٹی کے افراد سے دو مشترک کا مقاصر تحریر کریں ان لوگوں کی زبان لباس رواج کھانے پینے کی عداد اور انداز ایک جیسے ہوتے ہیں یعنی کمیونٹی کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے کھانے کے رواج رسم و رواج ساری چیزیں ایک جیسے ہوتی ہیں اچھا ایک تو بات یہ ہو گئی دوسری کونسی قدرتی آفا جا کوئی مشکل آئے تو کمیونٹی کے افراد اپنی مدد آپ کے تحت بھی مل کر مقابلہ کرتے ہیں اچھا پھر ہمارے پاس آ گیا رہنمائی کی تعریف کریں رہنمائی کی تعریف رہنمائی حاصل کرنا ایک انسان کا فطری تقاضہ ہے اور معاشرتی فطرت ہے اگرچہ رہنمائی کا سلسلہ قدیم دور سے کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے مگر رہنمائی کا بقیدہ ادارہ انہوں نے انیس سو اٹھ میں امریکہ میں قیم کیا تھا یعنی رہنمائی کرنی چاہیے اچھا چھتا سوال آ گیا رہنمائی کی چار اقسام گنوائیں تعلیمی رہنمائی ہو گئی پیشہ ورانہ رہنمائی نفسیاتی رہنمائی اور مشرطی رہنمائی پھر آ گیا ہمارے پاس ساتھوں سوال مشاورت کا مفہوم یعنی بندہ مشورہ کرتا ہے تو اس کا مفہوم مطلب کیا ہے عام طور پر مشاورت سے مراد کسی خاص معاملے میں تجربہ کار اور ماہر افراد سے مشورہ لینا کیا ہوتا ہے مشاورت تاکہ درپیش معاملہ کا حل ڈونڈا جا سکے اچھا پھر آ گیا طریقہ اعتبار سے مشاورت کی دو اقسام کے نام لکھیں ہدایاتی مشاورت غیر ہدایاتی مشاورت اچھا پھر آ گیا ناما سوال سکول میں رہنمائی اور مشاورت کیوں ضروری ہے جب بچہ پہلے سکول جاتا ہے تو گھر اور سکول کے محول میں فرق و شدت سے محسوس کیا جاتا ہے یعنی نامانوس محول اور اجنبی لوگوں کے درمیان بچہ اپنی سلیتیوں دلچسپیوں کے شعور درست انداز میں نہیں کر پاتا ہے یعنی بچہ سکول میں جاتا ہے تو اسے شروع میں مسئلہ ہوتا ہے اسے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے ان حالات میں اگر سکول میں اسے اس حال کی طرف سے رہنمائی مجسر آ جائے اور بچے کی بہت سی مشکلات اور مسئلح حال ہو جاتے ہیں بالکل ایسی بات ہے کہ میں بھی پڑھتا تھا تو میں جب سکول گیا تھا تو پہلے جو بچے تھے میں تو وہاں نیا نیا گیا تھا کوئی مجھے مارتا تھا کوئی کیا کرتا تھا کوئی میرے کپڑے کھینچتا کوئی سر پہ انگلی لگا دیتا کوئی کان کھینچتا کوئی کیا سے کیا کچھ دن گزرے تو میں بھی پھر وہاں سے مل جل گیا اور پھر میں نے بھی وہاں پہ ایسے ہی محول میں گھل مل گیا تو شروع میں بچوں کو بڑا تانگ کرتے ہیں خاص طور پر جو ہماری بینیں کالج جاتی ہیں نائٹن سے کالج جاتی ہیں یا ہمارے بھائی پیارے بین بھائی وہ کالج جاتے ہیں تو ان کو آگے کالج والے بچے بڑا تانگ کرتے ہیں اچھا کورس کسے کہتے ہیں کورس کے لفظی مہنی راستہ کے ہیں وہ راستے کا تصور منزل کے بغیر نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ ایسا طریقہ کار ہے کہ اس کے بغیر منزل کا تصور نہیں کسی ایک مضمون کی تفصیل ہوتی ہے دراصل یہ سلیبس میں درج عنوانات کی تفصیل ہوتی ہے کسی ایک عنوانات کو کس نے سباک میں کیا گیا شمولیت کے ساتھ پڑا جاتا ہے اچھا ہے پھر آگیا درسی کتاب سے کیا مراد ہے درسی کتاب متلکہ ستہ کے لیے ضروری نفس مضمون اور مضوغات کا یہاں تک کرتی ہے اور طالبہ اور طالبات کی کم از کم ہمارے پاس سوال نمر بارہ یعنی اس گوپمر والی لیند پاکستان میں درسی کتاب کی تیاری کے لیے سرکاری ستہ پر ٹیکس بک بورڈ ہیں اچھا پھر آگیا باروہ سوال فرینک مسگروڈ مسگروڈ کے مطابق نساب کسے کہتے ہیں فرینک مسگروڈ کے مطابق نظریہ سے نساب حقیقی زندگی کے تجربات اور عمال کو منتخاب کر کے واضح کرنے اور رفتار بخشنے کا ذریعہ یعنی نساب جو ہوتا ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے اس میں بچے کو صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے نساب کے مقاصد کا مفہوم بیان کیجئے نساب سازی میں سب سے پہلے مقاصد کا تیون ضروری ہے یعنی سب سے پہلے چیک کرنا چاہئے کہ بھئی اس پڑھنے سے مقصد کیا حاصل ہوگا کیونکہ انہی کے ذریعے ہمیں اپنی کر کر دی گئے سے آگے ہمارا یہ کام ہوگا جیسے کمپیوٹر کے کورس ہوتے ہیں پہلے وہ ٹائپنگ سکاتے ہیں پھر وہ ایم ایس وائلڈ پاور پوائنٹ فوٹو شاپ آگے دوسری چیزیں ٹھیک ہے اس طرح نساب کا بھی ہوتا ہے پہلے الف بے پھر جوڑ توڑ پھر آگے حرف وائلڈ بنانا فکرہ بنانا نساب کے مقاصد جس قدر موثر ترہیبی اور افادی ہوں گے طلبہ اسی قدر ان کے حصول کے لیے بھی کوشش کریں گے یعنی نساب کے جو طریقہ کار ہوں گے وہ جتنا اچھا اور آسان ہوگا بچے وہ اتنا ہی جلدی سیکھیں گے تو امید ہے یہ لیکچر میرا پسند آئے گا چینل کو سبکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور اگر میرے لیکچر میں کسی قسم کی خامی دیکھتے ہیں وہ مجھے لازمی بتائیں تاکہ میں آنے والی ویڈیوز کو آپ کے لیے بہتر کروں یہ کام بلکل فیصہ بھی لیلہ ہے اس کا کوئی ایک روپیہ بھی نہیں ہے صرف آپ نے دعا کرنی ہے میرے لیے ہم آپ کی دعاوں کے میتا جائیں اور یہ میری دلی حب ہے یہ میرا پیشہ نہیں ہے تعلیم لیکن میری دلی حب ہے کہ میں بچوں کو پڑھاؤں پاکستان کے بچے مجھ سے پڑھیں مجھ سے سیکھیں میں بچوں کو سکھاؤں مجھ سے جو کچھ ناچیز کو جو علم ہے تھوڑا بہت مجھ سے بچے سیکھیں تو امید ہے میری یہ چیزیں پسند آئیں گی اس ویڈیو کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ